اینڈیا نیوز پانچ وکٹ لی اور اپنی اس قابلیت سے انہوں نے اس آسٹریلیا کو ایک الگ استثیتی میں پہنچا دیا اور آسٹریلیا یہ میچ جیت گئی کیونکہ آخری دن تک یہ لگا رہا تھا کہ ویسٹ انڈیز یہ میچ جیت جائے گی پر آخری میں آسٹریلیا پندر رنوں سے مقابلہ جیتی تھی اب ایسے میں آسٹریلیا کے جو یہ دو کھلاڑی ہیں کیا یہ انڈیا کے لیے ایکس فیکٹر ثابت ہوں گے اس پورے معاملے پر بات کرنے کے ساتھ موجود ہے راجعنات تو راجعنات بتائی ہی انڈیا کے ساتھ یہ مقابلہ نو تاریخ ہونے والا ہے تو آسٹریلیا اور ہنڈیا کی اس مقابلے کو اب کس پرکار دیکھتے ہیں آہ دیکھیں جو کل جو ابھی ہالی میں ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے بیچ میں جو میچل سٹارک آئے تھے کہ اندبازی کرنے حالانکہ دو وکٹ بہت سٹارٹنگ میں چٹکا چکے تھے لیکن اس کے بعد جو تین وکٹ چٹکا ہے آخریت مومنٹ پہ اور وہ تین بڑے نام ہیں کوئی عام نام نہیں ہے کیونکہ کپتان جیسن ہولڈر کارلوس بریتھفٹ اور آندرے جائنٹ رسل کو انہوں نے واپس پاویلین بھیجا جو کہ اس وقت خطرے کی گھنٹی تھے کیونکہ سکور بلکل رنر بال کی طرح چل رہا تھا اگر آپ ستر بال ہیں تو آپ کو صرف بہتر کچھ ایسے منانے تو اس مومنٹ پر آ کر آپ تین وکٹ لے کر گئے ٹیم کے لئے اور وہ بھی ان کھلاڑیوں کی جو کی ٹیم کی ریڈ کی ہٹی گئے جاتے ہیں تو مچھل سٹارک کئی نہ کئی خطرے کی گھنٹی ہے آنے والے میچ کے لئے کیونکہ اب ہی ہم نے حال ہی میں دیکھا تھا جب ساؤتھ ایفرکا کے ساتھ انڈیا نے اپنا ورلڈ کپ کا کیمپین شروع کیا تھا اس میچ میں بھی ربادہ نے ان کو بہت تنگ کیا تھا انڈیا کو سٹارٹنگ کے اوبرز میں سٹارٹنگ کے اوبرز کے لازت تک انہوں نے ان کو بہت تنگ کیا تھا تو جس پچک کا استعمال کرنا کہتے ہیں وہ پروپر طریقے سے ربادہ نے کیا تھا اور ویسا ہی کچھ استعمال اس وقت مچھل سٹارک بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو کئی نہ کئی مچھل سٹارک ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے بھارت کے لئے اور اس کے علاوہ آپ نے بات کریں نیتھن کلٹر نائل کی تو نیتھن کلٹر نائل پہلے سے بھی ایسے بلے باز گیند باز رہے ہیں جو کی بلے باز ہی بہت اچھی کر لیتے ہیں لیکن موقع ملنے پر تو اور کل جس وقت نیتھن کلٹر نائل آئے اس وقت تک گیند پرانی ہو چکی تھی اور اس گیند سے کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا کہ حالانکہ ویسٹ انڈیز کی تاریف کرنی پڑا ہی کیونکہ انہوں نے سب ہی گیندیں سٹیک طریقے سے ڈالی ایک یورکر ایک باؤنسر ایک یورکر ایک شوٹ تو ویریشن کے ساتھ ڈال رہے تھے لیکن مچہ سٹار کے بات کریں مچہ سٹار کے پاس سپیڈ ہے اس پورے ویشو کپ میں اگر سب سے زیادہ سپیڈ کی سیکھوا ساتھ تو مچہ سٹار کے پاس ابھی تک کا جو میٹر کے حساب سے آیا ہے وہ سب سے میکسیم سپیڈ ایک سو باون کلومیٹر پرتی گھنٹے سے ڈالی گئی ہے مچہ سٹار کے دوارا تو ہمارے انڈیا کی طرف سے سب سے میکسیم سپیڈ گئی ہے ون فورٹی سیون جو کی جسپرید بھومراہ کی گئی ہے تو یہ کیاست لگا جا رہے ہیں کہ بہت مشکل ہوگا یہ مچہ سٹار کے بہت بہت دینجرس کھلاری ہم سب جانتے ہیں یہ مچہ سٹار کو پر لگے کہا کہ ان کی تیج گتھی کی گیند ہے تو میں جانا چاہتا ہوں جو ان کی تیج گتھی کی گیند ایک سو پچاس سے اوپر کی گیند ڈالتے ہیں وہ بھارت کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے اور خاص کر کی وہ لیفٹھینڈ گیند پاز ہیں اور لیفٹھینڈ گیند پاز ہمیشہ انڈیا کے لیے خطرہ ثابت ہوئے ہیں اور انڈیا تھوڑا سا ہچکی چاہتی ہے لیفٹھینڈرز کو کھیلنے میں اور خاص کر کی سویں گ جو ہوتی ہے چیز کے لیے اپنا نیٹ پریکٹس میں پورا لیفٹھینڈرز کے ساتھ پریکٹس کر رہا ہے کہ اس چیز کو ٹیکل کر سکے لیکن بہت مشکل ہو کا مقابplہ کیوں گی ایک یہ بہلار اور ان سب چیزوں کے لیوکر بات ہوئی تو ہم اپنے انڈین ٹیم کے بارے بات کریں تو جو انڈین ٹیم ہے اس کی جو بیٹنگ لائن پر بال نہیں آپ کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ چلی وقتکر دے پائے گی تکر سو دے پائے گی یا وہ دینے میں آسکشم رہے گی میں مانتا ہوں کہ تھوڑی سی مشکلے ہوں گی کیونکہ پچھلے میچ میں ہم نے صاف دیکھا تھا جب ساؤتھ ایفریکہ کے خلاف کیلے تھے ساؤتھ ایفریکہ نے بہت زیادہ پریشان کیا تھا ان کو کرس موریس اور کگیسو رواڑا کی جوڑی نے بہت نقصان پہنچایا تھا لیکن ماننا ہے کہ مقابلہ ٹکر ہوگا کیونکہ اس بار اس ٹائم تو ساؤتھ ایفریکہ کے پاس ساؤتھ ایفریکہ کے مین کورس بولر تھا جو کہ کگیسو رواڑا تھے اس بار پیٹ کمینز پلس میچر سٹارک ہوں گے اور جن کے سپیڈ بھی ہے اور پچھ کو یوز بہت اچھے سے کرنا آتا ہے اور شوٹ گیند بازی اور سویں گیند بازی بھارت کی ہمیشہ سے کڑی کمزور کڑی رہی ہے تو میرا ماننا ہے کہ اب اگر میچر سٹارک اور پیٹ کمینز دونے آئے پیٹ کمینز شوٹ گیند بازی کے لیے جانے جاتے ہیں اور پیٹ کمینز سٹارک سویں گے اور لنبی گیند بازی کے لیے جانے جاتے ہیں تو خطرہ تو ہے جی آپ جیسا ہے کہ کچھ ہی سمیہ میں انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ ہے تو ایسے میچ میں ہم نے جیسے پچھلا مقابلہ دیکھا آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کا ان سبھی باتوں کو ان سبھی مددوں کو دیکھتے ہوئے تو یہ ہی لگتا ہے کہ آسٹریلیا اس سمیہ ساید ایک قدم آگے ہے انڈیا سے خیر انڈیا ہم نے بھی ثابت کر دیا کہ انڈیا بھی ابھی پیچھے نہیں کیونکہ روش شرما جن کو لے کر کہہ جارہا تھا کہ انہوں نے کافی سمیہ سے ان کا بلہ نہیں بولا ہے تو پیچھلے میچ میں انہوں نے ستک جڑ کے سب کو بتا دیا کہ ان کا بلہ سانت نہیں ہے تو ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ جب آسٹریلیا کے سامنے ٹیم انڈیا پہنچے گی تو ٹیم انڈیا کے پرفارمنس کیسے رہنے والی ہے کیونکہ ٹیم انڈیا دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ مقابلہ کون جیتتا ہے کون اس مقابلے میں آگے نکلتا ہے کون اس مقابلے میں ایکس فرکٹر ثابیت ہوتا ہے اس مقابلے کو لے کر جو بھی اپ ڈیٹ آتی رہیں گے اب آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے بس آپ بنے رہے ہمارے چینل انخبر پر اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل انخبر سبسکرائب جرور کریں دھنے بات انخبر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں